الحمد للہ رب العالمين الصلاة والسلام وعلى سید الانبیاء والمرسلین وعلى علیہ الصحابی جمعین اما بعد فعوذ باللہ بن الشیطور الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلسلہ معلومات اسلام کی معزز سانو عین ایک مسئلہ اور ایک دلچسپ ایک آیت آپ کی خدمت عرض کرتے ہیں ایک جگہ ایک عالم دین نے مسئلہ بیان کیا کہ سات بندے زبا نہیں کر سکتے جن مرتاد مشرق مجوسی پاگل بے سمجھ اور جان بوجھ کر تکبیر نہ پڑھنے والا لہٰذا دیکھنا چاہیے کہ زبیہ یعنی زبا شدہ جنوار ان حضرات میں سے تو کسی نے زبا نہیں کیا اور سات علام شامی علی رحمہ کی یہ عبارت بھی پیش کی کہ علام شامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شرط قون ذابح مسلمہ حلالاً او کتابیاً ولو مجنوناً او امراء او سبیاً یعقل تسمیتا والذبحا و یکدر او اقلف او اخرس لاوثنی و مجوسی و مرتد و جنی و تارک و تسمیع عامدہ یعنی سات بندے زبا نہیں کر سکتے جن مرتد مشرق مجوسی پاگل بے سمجھ جان بوجھ کر تکبیر کے بغیر زبا کرنے والا اور یہ بھی خیال رکھا جائے کہ زبا کرنے والا مسلمان ہو یا کتابی ہو لیکن حالت احرام میں نہ ہو عورت سمجھدار بچہ ان کو زبا کرنے کی اجازت ہے بشرت ہے کہ زبا کرنے کا طریقہ اور قدرت ان میں پائی جائے گونگا اور بے خطنہ شدہ شخص بھی زبا کر سکتا ہے بھول کر بسم اللہ اور تکبیر چھوڑ گا تو بھی زبیعہ جائز ہے مجبوری ہو تو آل کتاب سے بھی زبیعہ کرا سکتے ہیں اور ساتھ یہ بھی انہوں نے بیان کیا کہ جس جنوار میں شراکت ہو سارے افراد صحیح لکی داؤں کوئی بھی رسول پاک سمیت تمام انبیاء کا حضرت امیر معاویہ سمیت تمام صحابہ کرام کا حضرت امام حسن حسین سمیت تمام آل بیعت کا اور حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ سمیت تمام اولیاء کرام کا بے عدب نہ ہو اس پر ایک آدمی نے شدید ہنگامہ مچایا خوب جگڑا ہوا بات آئی گئی ہوگی کچھ دن گزرے قربانی کے دن اللہ کی قدرت اسی آرم الدین نے اسی گائے میں سا اپنا رکھوایا جس میں اس انگامہ کرنے والے نے سا رکھایا تھا اس دن انگامہ کرتے وقت اس شخص کی بنیادی بات یہ تھی کہ آپ لوگوں کو تفریق کر رہے ہیں سارے مسلمان ہیں نماز ایک روزہ ایک حج ایک زکاة ایک کلمہ ایک رسول ایک خدا ایک قرآن ایک ساری چیزیں آپ کیوں فرقبازی اور فرقباریت کو آواز دیتے ہیں میں آپ کو مسئلہ نہیں مانتا یہ اس کی بیس تھی اس دن خیر بات آئی گئی ہوگی جب گائے میں عیسیٰ اس عالم دین نے رکھوایا پتہ چلا کہ کچھ حصے اور باقی ہیں تو اس نے کہا کہ ہمارے چار اسے عرق دیجئے تو اس انگامہ کرنے والے آدمی کے سامنے گائے کے مالک نے پوچھا کہ ان کا ایک اور آپ کے چار ہیں آپ بتانا پسند کریں گے کہ آپ کے چار کیوں ہیں قربانی کا ایک حصہ تو آپ پر فرض ہے کہ آپ صحبی نصاب ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ ایک حصہ میرا پناہ ہے ایک امی جی کی حصال سواب کے لئے رکھ رہا ہوں اور ایک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لئے عصال سواب کی نیت کیا اور ایک حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ کی عصال سواب کی نیت کیے یہ سنتے ہی وہ انگامہ کرنے والا اپنی رکم واپس لے کر وہاں سے چلا گیا اور یہ کہا کہ ہم حضرت معاویہ کو نہیں مانتے ہم عصال سواب کے قائل نہیں اور ہم عزور غوث پاک کے عصال سواب اور گیاری شیف کی نیت والی گائے میں اپنا ایسا نہیں رکھتے تو ان عالم دین نے وہاں موجود لوگوں سے فرمایا کہ اب ان سے پوچھئے کہ اس دن تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا خدا رسول نماز قرآن روزہ ایک اب ان سے پوچھئے کیا جن کے مہنے سے رکھائیں ان کا نماز روزہ حاج زکاة قرآن رسول نبی قبلہ یہ ساری چیزیں جدہ جدہ ہیں اب عملی طور پر جب بات آئی تو یہ کیوں پیشے ہٹ رہا ہے تو لوگ حیران رہے گئے